جنتِ جس کو قسمیر کہا جاتا ہے ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اخلاق ولوگز تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم سری نگر کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے اپشن میں آتی ہے بس جس کا فیر ہوتا ہے پانسو سے دو ہزار روپے جو ملتی ہے ہماری قسمیری گیٹ سے ڈیلی اور میں آپ کی جان کرنی کے لئے یہ اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کا ہماری پریپیٹ سیم کام نہیں کرے گا تو ہمیں یہاں پہ پوسپیٹ سیم کنورٹ کرانا پڑے گا تو یہاں پر ہم رکیتے ہیں ڈینر کے لئے ہمارا ڈینر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ ہے ہمیں اس ٹائم ہمیں مورتل کے اندر دین ابھی اس کے بعد ہم نکلتے ہیں سیدھا جمہو کے لئے میں آپ کو اپنی بس کا انٹیریئر اور ٹکھا دیتا ہوں چونکہ یہ والگو بس ہے اور اس بس کا فیئر اراؤنڈ پندرہزو روپے ہوتا ہے اور یہ صرف جمہو تکی جاتی ہے بارے گھنٹے کا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد ہم پہچ چکے ہیں جمہو اور جمہو سے ہم نے اپنا ٹیمپو لیا اور ٹیمپو لینے کے بعد ہم نکل چکے ہیں سری نگر کے لئے تو آئیے میں آپ کو بیچ بیچ میں دکھاتا رہوں گا بیچ بیچ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ راستے میں آپ کو کون کون سے پہاڑ جیسے ہم ویس نو دیوی بیچ میں بڑھتا ہے اور ٹنل بڑھتی ہیں کوئی نو کلی میٹر لمبی جیسے ہی کوئی پاس کلی کوڈا لگ بھی ٹیمپو لگ ورہا کے لئے اس سے مجھم مضان میں کوڈا لگ لگ موسیقی 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 یہاں پر ہم بیچ میں رکھیں اور ہمارے ڈرائیو اینکل پولنے لگے ہم سے کہ آپ فری میں کعوہ پلاتے ہیں تو ہاں گاڑی پر رکھیں ہم سب نے کعوہ ڈرائی فرود سب ختم کر دیئے سب فری میں کھا کے آگئے موسیقی ڈے ون میں ہم دیکھنے والے ہیں آج لوکل سائٹ سی نگر تو سب سے پہلے ہم جائیں گے لال چوک تو سب ریڈیو کر نیچے آنے لگے ہیں اور لون میں آ کر سے فوٹوگرافی کرنے لگے ہیں کیونکہ سب کا فرسٹ ڈے ہے یہاں پر Hello guys we have snow here we are enjoying the weather in شرینگر اور یہ جو ہلکا ہلکا گر رہا ہے یہ فاغ نہیں ہے یہ ہلکی سے سنو ہے جو کہ جم رہی ہے اس کے لئے آپ کو دکھایا جائے گا ابھی رائٹ اوے تم پولو می یہاں دیکھئے یہ ہے جمتا ہوا برب جو کہ اب دیرے دیرے پگھل رہا ہے کیونکہ موسم صحیح ہو جائے ہم لوگ لکن چکے ہیں لال چوک کے لئے جو کہ آج کا ہمارا فرسٹ سائٹ سین ہے اور لال چوک مارکٹ کے اندر کسی کو کر سوپنگ بھی کرنی ہے تو وہاں پہ وہ سوپنگ کر سکتا ہے کیونکہ پوری مارکٹ ہے لال چوک کی وہاں پہ کافی اچھے وہاں پہ کشمیری شول یا کشمیری جو ہاں کی تیڈیسنل چیزیں ہیں وہاں پہ وہ سب چیزیں ملتی ہیں یہ ہے کشمیر کا مغل گارڈن تیڈیسنل چیزیں ہیں کمال ککڑی کمال ککڑی کمال ککڑی جو ہائٹ وائٹ رمبا ہوتا ہے اس کی سبجی ہے کی بار کھائی جاتی ہے دوار حمد نہیں ہوتی نوتس کونسا ہوتا ہے ہائٹ ہوتا ہے ہوال ہوتا ہے نوتس ٹھنک والا ہوتا ہے ٹھنک والا ہوتا ہے اور نن کمال ککڑی مارکٹنگی سٹیڈی اچھی ہے بھائی بہت زیادہ ہے بھائی آپ جب مزا نہیں آئے گا سب رولنا مزا کا بھی تو پھر ایک لیٹس بھائی تو مزا نہیں تائید بھائی تو بہار آئی ہم آئے تو باہر آیا مگر دس سار جی آگئے میریانی سے کہیں بیٹا آپ کونسے بیٹا ہے جی آپ کونسے بیٹا ہے دلی ہم آپ کو کھلاتے ہیں فروٹ چاٹ یہ دو ہزار کا ڈیش ہے اچھا ایٹی پرسنٹ اس میں ڈسکونٹ ہے ایٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ہے تو دو سکا ہو گیا برابر اور ہزار والا بھی ہے اس میں نو سرڈ دسکونٹ ہے مگر وہ چھوٹا بلہ ہم آپ کو پھلاتا ہے ہم آپ کے لئے سیوا کلیے ترکھڑا اور آپ کو اچھے اچھا کھلاتا ہے میں تو بہنے بہتیار ہوں اٹھا ہوں اٹھا ہوں ہم پھلاتے ہیں یہ پیار کے پھلکے ہیں پیسے کے پھلکے نہیں ہیں ہر چہرہ ہے بھائی جانت کا نظر ہے کی نہیں بلکل میں تو جور نہیں بورا ہوں بلکل سچ بار یہ ہمیشہ جانت ہے جانت ہے ایک بار دعا گانے ایک بار سنا دیجے میرے محبوب تجھے میری محبوب کی قسم میرے محبوب تجھے میرے محبوب کی قسم میرے محبوب تجھے مجھے ایک بار دعا ی بار دعا ہم انترنے مجھے ایک بار دعا ایک بار دعا بلکل assemblée بلکل 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 موسیقی 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 آج کب لوگ ہمارا یہیں کتم ہوتا ہے اور اب ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو کی ہماری ہونے والی ہے گل مرک کی موسیقی